شریعت بہت سیکھنا ہے یاد رکھیں آج عالم کہلانے والے لوگ بھی شریعت سے واقع نہیں ہیں عالم ان کے پاس سند ہے کسی نہ کسی مدرسے کی لیکن وہ خدا جھوٹ نہ بلوائے وہ عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے سمجھ بیٹھے ہیں عالم عالم نہیں ہے فقہ نہیں جانتے سمجھنا ہے ہم کو فقہ معلوم ہے اور انٹرنیٹ کو ہم نے جو ہے اپنا رہبر بنا لیا ہے ہر سوال کا جواب مفتی سے لینے کی بجائے انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے ایک مفتی ایک عالم دین کا رول انٹرنیٹ ہرگز ہرگز عدا نہیں کر سکتا کبھی سوال کبھی جواب صحیح مل جائے گا کبھی غلط بات سمجھنا ہے اس میں جو فیٹ کر دیا گیا ہے وہ جو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنیٹ میں ہزار اخائے دیں خادیانی کا مسئلہ بھی اس میں جائے آپ اس میں خادیانی کا فتوہ لے 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 سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے اور اگر آپ عالم دین ہیں آپ کسی مدرسے کے سندیافت عالم ہیں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ اب مجھے کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں میں سب کچھ جانتا ہوں اس سے بڑی جہالت کچھ بھی نہیں اس سے بڑی جہالت کچھ بھی نہیں آپ سے بڑے عالم بھی ہیں ان سے پوچھئے کسی مسئلہ کو آپ خود فیصلہ نہ کریں آپ مفتی ہیں ہر عالم مفتی نہیں ہوتا ہر سوال کا جواب اس سے نہیں معلوم ہوتا وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ہر سوال کا جواب معلوم ہے یہ بہت بڑی غلط ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہر ابھی جان لیا آپ نے وہ بھی آنڈی سیدھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی فنون کی کتابیں پڑھنا آپ کے لئے مشکل ہے مطور نہیں پڑھ سکتے آپ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں عالم ہوں ہرگز نہیں ہرگز نہیں خیر بندگانے خدا عرض سے کر رہا تھا کہ علم دین ان کو معلوم ہے ان سے علم دین حاصل کرنا چاہیے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ ہی سب کچھ ہے تو پھر مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے داروں لوموں کو بند کر دینا چاہیے انٹرنیٹ ہی سب کچھ ہے تو آپ بھی لوگوں کو مسائل مت بتائیے انٹرنیٹ ان سے گئی ہے کہ انٹرنیٹ میں دیکھیں انٹرنیٹ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہر عالم کو نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ جو ہیں ناقا بھی نہیں اسے دستار بنجھل دے 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 اسے جوہ سنت دے کے چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے مدارس بھی ہیں اللہ تعالی مجھے غلط بولنے والا نہ بلائے تو ان باتوں کا خیال رکھیں ان بہت بڑا ہے بات سمجھ میں ہے اور فقہ پر اُبُور ہونا الگ چیز ہے بات سمجھ میں ہے انٹرنیٹ سے کوئی حدیث نکال لینا یہ ایک الگ چیز ہے سبحان اللہ شخص بہت بڑا دہرہ سمنگر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے تار سے کر رہا تھا آپ تو سوال کرنے کے خابل نہیں ہیں کسی مفتی سے صحیح سوال کر کے اس سے جواب لے کر اس جواب کو سمجھنے کے خابل نہیں ہیں آپ انٹرنیٹ سے کیا پیدا اٹھا سکتے ہیں